دوستو انسان روزے اول سے ہی کائنات کے متعلق جاننے اور اس میں موجود ہر دیکھی اندیکھی چیزوں کو مزید کھوجنے میں لگا ہے انسان کی انتھک کوشش کی وجہ سے سائنس اس حد تک ترقی بھی کر چکی ہے کہ یہ زمین پر رہتے ہوئے آسمان کو کئی کلومیٹر تک دیکھ سکتا ہے انہی کوششوں کی وجہ سے انسان کئی کامیابیاں بٹوڑ چکا ہے اور ابھی مزید کامیابیاں سمیٹنے میں لگا ہے انہی نئی دریافتوں کی کھوج میں ایک انوکھی دنیا بھی شامل ہے جسے ایلین پلینٹ کا نام دیا گیا ہے اب ایلین کا نام کسی سائنس فکشن مووی کے فرضی کیریکٹر سے نکل کر حقیقت میں لیا جانے لگا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی ناختم ہونے والی کائنات میں ہماری بسی بسائی دنیا سے ہٹ کر کوئی اور دنیا بھی آباد ہے اگر حقیقت میں خلائی مخلوق کا وجود ہے تو وہ کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں ان کے پلینٹ پر ایلین لائف کیسی ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں انہی سچ اور جھوٹ کو جاننے کی کوشش کریں گے اور پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ آیا ایلین نامی مخلوق کا سچ میں بھی کوئی وجود ہے یا نہیں تو دیکھ اس بات کی چلتے ہیں آج کی دلچسط ویڈیو کی جانب مگر آگے دنگ سے پہلے نئے آنے والی سنکھوں کے بزارش ہے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے دوستو 27 ستمبر 1984 کو میٹیو رائیٹ ہنٹرز کو انٹاکٹیکا کے ایلن ہیلز سے مارشن میٹیو رائیٹ کا ایک ٹکڑا ملا اس پتھر کا تعلق ہماری زمین سے نہیں تھا جب اس پتھر پر لیبارٹری میں تحقیقات کی گئی تو کچھ ایسا سامنے آیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیئے بہرحال کہا گیا کہ یہ پتھر مارش سے آیا ہے اور اس پر مایکروبین لائف کے آثار موجود ہیں یہی وہ دن تھا جب ایلینز کو کھوجنے کی شروعات ہوئی اب اس انوکی مخلوق کی دریافت میں سب سے پہلے کس نے سرگرم ہونا تھا یقیناً وہ کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ کا خلائی ادارہ ناسا ہی تھا دوستو ناسا نے کئی سرچ میشنز کیے جس کی نتیجے میں انہوں نے کلیارٹی دی کہ ایلین کا وجود حقیقت میں ہے یا نہیں دوستو ناسا نے کچھ انوکھا دریافت کرنے کے لیے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو ڈیزائن کیا جس پر دس بلین ڈالرز کا خرچہ آیا اور اس کی ڈرائنگ اور ڈیولپمنٹ میں تقریباً پچیس سال لگے یہ ٹیلیسکوپ زمین کے سائے میں رہتے ہوئے سورج کے گرد چکر لگاتا ہے اور ڈھوپ سے بچنے کے لیے اسے سن شیپ سے کور کیا گیا ہے اس میں کیمرے لگے ہیں جس کی فوکل لیندھ ون پوائنٹ سی ون میٹرز ہے اب اس کے ذریعے ایلین ایکسو پلانٹ کو کھوجا گیا جہاں ناقابل یقین طور پر پانی کا وجود بھی ملا اور ریسنٹلی اسی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے ایسے دلچسپ مناظر بھی دیکھنے کو ملے جو کہ تیرہ میلین پرانے مناظر کی اکاسی کرتے ہیں دوستو اسی ٹیلیسکوپ کے ذریعے یہ پتہ لگایا گیا کہ جس پلانٹ سے مائکروبین سٹون ملا ہے وہاں زندگی کے آثار تو ہیں مگر کیا یہاں لائف ممکن ہے اور پانی کا وجود مائے شکل میں ہے اور کیا یہاں ایلین موجود ہیں بہرحال اس پلانٹ پر پانچ سو تیس ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے یہ کلیر کر دیا گیا کہ یہاں ایلین کا وجود ممکن نہیں اب اس کے بعد دوبارہ سرچ آپریشنز تب جاری کیے گئے جب خلا سے بہت ہی طاقتور سگنل موصول ہوا جی ہاں دوستو خلا کی جانب سے ملنے والے اس سگنل کو ڈی کوڈ کیا جانے لگا جس پر مختلف تجربات اور تحقیقات کی گئی اور نتیجہ یہ نکالا گیا کہ یہ سگنل زمین سے کافی مشابہت رکھنے والے پروگزیمو سینٹوری نامی سیارے سے موصول ہوئے ہیں دوستو اس دریافت نے سائنس دانوں کو اس پر مزید تحقیقات کرنے پر اکسایا ویسے بھی ماضی میں ہمیشہ سائنس دانوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ یقیناً اسلام حدود کائنات میں ہم اکیلے ہی باسی نہیں ہیں یقیناً یہاں مختلف دنیا بھی آباد ہے یہ بھی این ممکن ہے کہ کسی سیارے میں باقیات کا وجود ہو وہاں بھی مختلف زندگیاں آباد ہوں خلائی مخلوق کے سیارے بھی موجود ہو سکتے ہیں اور ان پلانٹس میں ہماری زمین کی طرح ہی جانور بھی آباد ہو سکتے ہیں این ممکن ہے کہ ایسی دنیا مارس میں بھی موجود ہو گریوٹی کی وجہ سے یہ خلائی مخلوق دبلے آزا کے مالک بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بارہ فٹ تک اونچے بھی ہو سکتے ہیں اور ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان فگرز میں ہیٹ پرداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو سکتی ہے مگر دوستو یہ سب مفروضے ہی تھے لیکن خلا سے ملنے والے سگنلز نے سائنس دانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہو سکتا ہے ان کے ماضی میں کیے جانے والے ایلین کے وجود اور ایلین پلانٹ کے مفروضے شاید اب سچ ہو جائیں دوستو ہوا کچھ یوں کہ آسٹریلیا کے خلائی تحقیقاتی ادارے کے ایک سٹوڈنٹ کو خلا سے سگنل موصول ہوا جسے اس نے یہ سوچ کر مکمل نظر انداز کر دیا کہ یہ سگنل خلا میں گھونگتے ہوئے کسی سیٹلائٹ کا باؤنس بیک ہوگا جو زمین سے ٹکرایا ہے مگر جب شین سمیت کو یہ سگنل کئی روز لگاتار موصول ہوئے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے بہرحال سوچ و بچار کے بعد شین سمیت سائنس دانوں کو اس مسلسل ملنے والے خلائی نامعلوم سگنل کے متعلق بتاتا ہے سائنس دان کی ایک ٹیم ان سگنلز کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ جاتی ہے کئی تحقیقات اور تجربات کی بنا پر یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ اس سگنل کی رفتار 982 میگا ہرٹس ہے اور یہ سگنل زمین کے موجود قریبی سیارے پروگزیمو سینچری سے بھیجا گیا تھا حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ خلا میں موجود کوئی بھی سیٹلائٹ کوئی بھی ریڈیو سٹیشن اور دنیا میں موجود کسی بھی دیوائس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس رفتار سے سگنل خارج کر سکے بہرحال تاحال اس پر ریسرچ جاری ہے اور سائنس دان کافی پرمید دکھائی دیتے ہیں کہ یہ سگنلز کسی طاقتور خلائی مخلوق کی جانب سے بھیجے گئے تھے اور وہ کوئی اہم پیغام دینا چاہتے تھے بہرحال تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ خلا میں کہیں نہ کہیں غیر عرضی مخلوق موجود ہے اسی لیے وہ نئی دلچسپ دنیاوں کو کھوجنے کے لیے تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں مگر تاحال ایلین کے وجود کو یقینی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکا ہے اسی کے ساتھ ساتھ نئے پلینٹس کی جانب پوائنٹ بھی کیا جائے گا جہاں کوئی بھی پوٹینشلی ہیبیٹیبل پلینٹ مل سکتا ہے پیارے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کر دیں اور ایلین کے مطالق کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا جلد ہی ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے فی امان اللہ